یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیارے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دو دو سلام بھیجتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب خوب سلام بھیجو یہاں رب کائنات نے فرمایا خوب خوب تو ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجنا چاہیے یہ ہمارے لئے حفاظت کا بھی بہت بڑا سامان ہے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے یہ حفاظت کا سامان ہے اور ہم جب کوئی دعا مانگیں تو تمام مزدگان دین نے یہ بتایا ہے جب آپ کوئی دعا مانگیں تو شروع میں درود پاک پڑو بیچ میں اپنی دعا رکھو اور پھر آخر میں درود شریف پھر سے پڑھ لو کیونکہ یہ درود جو ہیں وہ دعا کے پر ہیں پر اگر درود نہیں پڑھا جاتا ہے کوئی دعا بیچ میں رہتی ہے تو ہمیں خوب سے خوب تر درود و سلام ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے یہ نظرانے ہوتے ہیں اور یہ عمل اللہ کو بھی پسند ہے اور تمام فرشتوں کا پسندیدہ یہ عمل ہے دیکھو نماز کا حکم دیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو زکاة کا حکم دیا اللہ پاک نے تو یہ نہیں فرمایا میں بھی زکاة دیتا ہوں تم بھی زکاة دو حج کا آیا تو یہ نہیں کہا اللہ تعالی نے میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو نہیں کوئی بھی آپ کام لے لیجی درود شریف کے سوا رب کائنات نے پہلے فرمایا میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا پھر کہاں میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تمام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سب درود و سلام پڑھتے رہے اور درود و سلام سے بیماریاں اُلجنے اور دکتیں ختم ہوتی ہیں یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں درود شریف کی اس کا نام ہے دلال اللہ خراج شریف اس کی کہانی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کئی سو سال برس پہلے اللہ مابوسری ایک بہت بڑے لکھے پڑے انسان بادشاہوں کے دربان میں رہنے والے بادشاہوں کی تعریفیں لکھتے ان کے کام کرتے مگر ان پر فالس کا اٹیک ہو گیا پریشان ہو گئے گھر میں بستر پر آ گئے کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں دبا کرا کرا آکے تھک گئے دس سال لکھل گئے بستر پر ایک دن پھر دھیان آیا کہ میں تو بڑا شائر ہوں شیر دنیا والوں کے لیے کہتا ہوں آج چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الگ میٹر ہے اور یہ دلال خراج شریف کا میٹر کیا ہے اس کے جو لیکھک ہیں وہ ایک مرتبہ جنگل میں سفر کر رہے نماز کا ٹائم ہو گیا ٹائم ختم ہونے والا ہے اب دیکھتے ہیں ایک پوہ ہے پانی کا انتظام نہیں نہ ان کے پاس رسی ہے نہ ڈول ہے بڑے پریشان ہیں بے چائر ہیں بے قرار ہیں ایک بستی کے قریب کنوں آئے ایک بچی چھوٹی سی دیکھتی ہے اوپر سے دیکھتی ہے کوئی بزرگ ہیں بڑے پریشان ہیں نیچے اتر کے آتی کہتے ہیں بابا جان کیا بات ہے آپ بہت پریشان ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے اور میرے پاس بزو کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے تو کہا پانی نکالیے کوئے میں سے کوئے میں پانی ہے تو وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا کوئے میں پانی تو ہے مگر میرے پاس رسی اور ڈول یا بالٹی کوئی سامان نہیں ہے کہ میں نکالوں کا اچھا وہ نرکی کچھ پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد کوئے میں تھوک دیتی ہے جب تھوک دیتی ہے تو پانی اُبلنے لگتا ہے اور پورے کوئے سے اوپر پانی آتا ہے وہ بزرگ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر بچی کو بلاتے ہیں بیٹا تم نے کیا پڑھا تم تو بڑی کرامت والی تتنی چھوٹی سی عمر میں تو اس نے کہا آپ کو بتا نہیں ہے میں دروش شریف پڑھ کے اس نے پھوک آئے دروش شریف پڑھ کے پھوک آئے تب ان بزرگوں نے اس وقت جو دروش شریف چلتے تھے اس زمانے میں وہ سارے اس کتاب میں انہوں نے جمع کر دی تمام بزرگان دین تمام مسلمان جو دروش کا شوق رکھتے ہیں الحمدللہ اس کتاب کو وظیفہ کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس بھی یہ کتاب ہے ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں اس میں ہر دن کے حصہ تو دروش شریف ہیں دلال و خیرات شریف اس کا نام ہے آپ لوگ بھی خود بھی پڑھا کریں اس کو بچوں کو بھی پڑھوائے کریں تو اتنے ہیں میرے دوستوں ہر بیماری اس درود پاک سے ختم ہوتی ہے تو ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے قرآن شریف میں رب کائنات نے فرمایا پیارے محبوب کی زندگی تمہارے لئے سب سے بہتر ہے آئی ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تمہارے لئے کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھو حضور کی زندگی کو پڑھو مکہ والی بھی زندگی پڑھو اور مدینہ والی بھی زندگی پڑھو کہ حضور مکہ میں کیسے رہے ہیں حضور کیا بچپن سے لے کے چالیس سال تک کی عمر کیسے گزری ہے وہ مکہ والے جو حضور پر ایمان نہیں لائے مگر حضور کو سچا کہتے ہیں آج لوگ سچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں آج لوگ سچوں کی تلاش رہے دنیا کو ایمانداروں کی آج دنیا کو تلاش رہے ہیں ہر آج سوستا ہے آدمی آج کوئی بھی صحیح بندہ نہیں ہے لوگ اپنے ماں باپ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے مکہ والے مگر حضور پر بھروسہ کرتے صادق و امین آپ کو کہتے تھے وہ لوگ جو کہ ایمان والے بھی نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک عمل کر کے لوگوں کو دکھایا یہ نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں چالیس سال کے بعد حضور نے بتایا کہ میں نبی ہوں بچپن سے لے کر چالیس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اچھے کام کر کے لوگوں کو دکھایا پہلے یہ نہیں کہا کہ تم بھی کرو تم بھی کرو نہیں حضور نے پہلے چالیس سال پٹیکل خود کر کے دکھایا حکم نہیں دیا کسی کو خود کر کے چالیس سال کی عمر تک دنیا کو دکھایا چالیس سال کے بعد فکر دیا ایسا آپ کرنا ہے ایسا تم کو کرنا ایسا کرنا ہے میرے بھائیوں ہم بس مدینے والی زندگی دیکھتے ہیں حضور نے یہ موجزہ دکھایا حضور نے چاند کے چکرے کرے بالکل بے شک کیے مگر بھائی صاحب یہ بھی تو دیکھئے مکہ والی تو زندگی دیکھئے حضور نے اپنی زندگی کوئی سے گزارا ہے اگر وعدہ کر دیا تو تین دن تک اگر جس سے وعدہ کیا وہ بندہ نہیں آیا مگر حضور نے جہاں وعدہ کیا تھا کھڑے رہنے کا وہیں کھڑے ہیں تین دن دی وہیں پر کھڑے ہیں جب وہ بندہ کو یاد آتی ہے بھاگت ہو جاتا کہ حضرت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے میں بھول گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا مگر وہاں سے جہاں کہہ دیا جو کہہ دیا زبان جہاں سے بول دی وہاں بول دی آج میرے دوستو آج سچے وعدے والے لوگوں کو دنیا تلاش رہی ہے کہتا آدمی پور اپ کیا جاتا پچھم میں ہے کہتا ادھر کیا آج کل کا موبائل کا دور ہے گئی کہاں ہو ارے اچھا اچھا یہ ہی ہے ادھر ہی ہے گھر میں ہیں وہاں ہوتا کہیں ہیں باہر ہوتا گھر میں بتاتا گھر میں ہوتا باہر بتاتا اور اگر بچہ جلدی موبائل اٹھا لے اور کہہ دیا کہ آپ گھر میں ہیں تو مارا کا دو تین ہاتھ اس کے ہوا ہے خبیص تُو نے بتا دیا اب بچہ دماغ کو کنفیوز ہے امام صاحب تخریر میں تو کہتے ہیں سچ بولو اور یہاں سچ بولنے میں پٹھائی لگ رہی ہے یہاں تو سچ بولنے میں پٹھائی لگ رہی ہے دوسے دن کو تو فون آیا باپ بیٹا ہوا ہے فون آیا اب بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے فون کی طرف دیکھتا ہے کہوں تو کیا کہوں اب وہ فوراں اس کو چاٹا یاد آتا ہے وہ تماشا اس کو یاد آتا ہے فون اٹھاتا ہے کہتا ہاں ارے اب وہ تو کہاں چلے گا بتا نہیں کدھر سے موال چھوڑ گا گھر میں ہے اب وہ کہتا ہاں بیٹا یہ بڑی اچھی بہر بیٹا تُو نے بڑی اچھی بات ہے اب یہ بات اس کے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے کہ جھوٹ بولنے میں تعریف ملتی ہے جھوٹ مولنے میں میرے باپ خوش ہوتے ہیں اور سچ بولتا ہوں تو پھر چھاٹا بڑھتا ہے اسی دن سے پھر سچ کی عادت اس کی ختم ہو جاتا ہے سب بھول جاتا ہے امام صاحب کی تخریر سب بھول جاتا ہے کہ دارے نہیں امام صاحب تو کیا ہے پیاں تو پٹا گیا ماں باپ سے کون پٹا گیا اب یہ اس کے دماغ میں بلکل پک کی بات ہو جاتی ہے آگے چل کے وہ تمہیں بھی بیچ دے گا در دس روپے کے چکر میں سو سو روپے کے چکر میں تمہیں بھی بیچ دے گا وہ کیونکہ بچپن سے تم نے اس کے دماغ میں جھوٹ کو بٹھایا قرآن پاک میں ربی کائنات فرماتا ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے اور تم نے اسے جھوٹ ہی سکھایا اس کا بھی حساب ہوگا میرے بھائیوں کچھ بھی ہو جائے سچ بولو جیسے غوثے پاک کی جان پر پڑ گئی مگر جھوٹ نہیں بولے آخر وہی جان سے مارنے والے ڈاکو سچے پک کے مسلمان ہو گئے کوئی سے پاک کے مرید ہو گئے سچائی میں بڑی طاقت ہے میرے دوستو سچ اللہ کو پسند ہے سچ رسول اللہ کو پسند ہے سچ سارے پیر ولیوں کو پسند ہے اور جھوٹ شیطان کو پسند ہے امرضی تمہاری عقل کھوپڑی سب کو اللہ نے دیا ہے جو چاہیں آپ راستہ چنیئے سچائی کا راستہ چنیئے جا جھوٹ کا راستہ چنیئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج بیس افریل ہے اور انگلیزی حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداش کی تاریخ ہے ہمیں رب کا حینات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائیں بھوب دروش شریف پڑھو یہ بات ہے گھر پہ بتاؤ گھر پہ دروش شریف پڑھو زور زور سے پڑھو تصویر لے کے گھر پہ پڑھو کیونکہ جب بچے تمہارے جو دیکھتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں انہیں قیمات انہیں پہلے کر کے دکھاؤ انہیں پہلے کر کے دکھاؤ انہیں پہلے بزو بنا کے دکھاؤ انہیں پہلے نماز پڑھ کے دکھاؤ ان کے سامنے مسلح بچھا کے دکھاؤ ان کے سامنے قرآن کھولو ان سے مت تو قرآن پڑھو جب وہ بچپن سے دیکھیں گے تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے تو سمجھیں گے یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے کھانا کھاتے کھاتے بچے دیکھتے ہیں کھانا سیکھ جاتے ہیں کون سر تمہارے گھر میں آئیسا ہے تم سب بیٹھے و بتاؤ اپنے بچوں کو تم نے کھانے کی ٹریننگ درائی ہو کھانے کے لیے کسی اسکول میں داخلہ دلوایا ہو کپے پہننے کے لیے کسی اسکول میں داخلہ دلوایا ہو کیوں سیکھ گئے اس لیے کہ آگ کھولتے ہیں انہیں سب کامی کرتے ہوئے دیکھا تھا کپڑے پہننا سیکھ گئے کھانا کھانا سیکھ گئے میرے دوست تو اگر ہم بچپن سے ان کے سامنے نماز پڑھتے بوزو کرتے قرآن پڑھتے تو ہمیں بچوں کو کہنا نہیں پڑھنا آئیٹو میٹریلی ہمارے بچے قرآن پڑھنا سیکھ جاتے اب غوثے پاک ماں کے پیٹ میں قرآن پڑھنا سیکھ جاتے کیونکہ ان کی ماں قرآن پڑھتی ہیں غوثے پاک پیٹ میں ہے غوثے پاک کی ماں قرآن پڑھتی ہیں آٹھا پیس رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے مسالہ پیس رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے روٹی بنا رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے برطن صاف کر رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے سونے جا رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے غوثے پاک پیٹ میں ہیں یہ سنتے سنتے انہیں قرآن حفظ ہو جاتا ہے ہمارے بچے جب پیٹ سے باہر آئیں گے پیدا ہوں گے ماں باپ کو دیکھیں گے تو کیا دنیا میں آگے وہ قرآن نہیں سیکھیں گے ضرور سیکھ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عفیق عطا فرمائے سارے ایمان والوں کی رب کائنات حفاظت فرمائے جلیے درود پاک پڑی اللہم صلی علیہ السیدہ و مولانا محمد محمد علیہ السلام حالہ ان کرام نیہن کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم